اسلام علیکم دوستو پاکستانی کرکٹ فینز کے لیے لیٹسٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جناب آپ کے کوچز کا فائنل ڈیسیجن لیا جا چکا ہے یعنی جو پاکستان کی کوچز ہوں گے اب وہ کنفرم کر لیے گئے دو فوراڈ کوچز کنفرم کر لیے گئے ہیں لیکن جو ساتھ ساتھ ایک اور خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو جیسن گلیسپی کو فائنل کرنے جارہا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کچھ خبروں کے مطابق اور سورسز اس کو کنفرم بھی کرتے ہیں کہ جیسن گلیسپی شریز تو شریز پاکستان ٹیپ کے ساتھ کام کریں گے یعنی مطلب ان کا یہ ہے کہ جیسن گلیسپی پاکستان میں آ کر کام نہیں کریں گے وہ کیا ہے اس کے اوپر خبر وہ آپ کو بتائیں گے جبکہ ساتھ ساتھ شاہنشاہ فریدی کیوں چھوڑ کر گئے آرمی کیمپ ابھی تو دو دن باقی ہیں شاہنشاہ فریدی کیوں چھوڑ کر گئے اور اس پر پاکستان کرکٹ بورٹ کا بھی ریسپونڈ آیا ہے کیا کہنا ہے شاہنشاہ فریدی کے اس رییکشن پر یہ نیچرل تھا یہ ہونا تھا اور پاکستان کرکٹ بورٹ نے تو لولی پوپ دینے کی کوشش کی ہے پینس کو کرکٹ فینس کو کہ جناب نہیں جی شاہنشاہ فریدی تو راضی ہیں اور کچھ پچرز بھی پاکستان کرکٹ بورٹ نے اپلوڈ کیا کہ دیکھیں جی باب ارازم ہو کیسے شاہنشاہ فریدی کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں جناب بڑے خوش ہے شاہنشاہ فریدی تو لولی پوپ دینے کی کرکٹ فینس کو کوشش جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورٹ خیر کر رہا ہے تو کیا آپ ڈیٹ آرین شاہنشاہ فریدی کیوں چھوڑ کر آرمی کیم جا چکے ہیں واپس وہ آپ کو بتائیں گے جبکہ ساتھ ساتھ بیٹ کمنگز کو انڈیا کے اندر بڑا ہائیلی پریز مل رہا ہے کیوں ہائیلی پریز مل رہے ہیں انڈیا میڈیا کے اندر دنیا میڈیا کے اندر ورلڈ میڈیا کے اندر کیا کہا انہوں نے کیا انہوں نے کرنا مازن انجام کیا وہ آپ کو بتائیں گے جبکہ پاکستان نے اب پاکستان کرکٹ بورٹ نے اسسسٹنٹ کوچس کے لیے اب جو ہے وہ اشتہار جو ہے وہ دے دیا ہے کیا آپ ڈیٹ آرین اس کے اوپر بات کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے جناب گیری کرسٹنز کو آلموس فائنلائز پاکستان کرکٹ بورٹ کی طرف سے ہیڈ کوچ وائٹ بول کے لیے کر دیا گیا ہے یعنی وائٹ بول کے اندر آپ پاکستان کرکٹ بورٹ اپنا ہیڈ کوچ گیری کرسٹنز کو بنانے جا رہے ہیں ان کے ساتھ جو معاملات ہیں جو سورسز کنفرم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آلموس ان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ تیہ پا چکے ہیں اگلے دو سے تین دن کے اندر یہ خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ اگلے دو سے تین دن کے اندر پاکستان کرکٹ بورٹ ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی ایناؤنس کرتے ہیں میں میکسیمیم خبر دے رہا ہوں آپ کو کہ اگلے دو سے تین دن کے اندر اس کا پاکستان کرکٹ بورڈ افیشل طور پر اعلان بھی کر دے گا اور میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ جناب کیری کریشنز کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو معاملات ہیں وہ تیب پا چکے ہیں آلوست ختم ہیں معاملات بس ان کو افیشل طور پر ایناؤنس کرنا وائٹ بول میں ایز ای ہیڈ کوچ کے طور پر وہ چل رہا ہے تو خیر اس کے علاوہ جیسن گلیسپی جو ریڈ بول کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک اور سائن کرنا چاہ رہا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ کے ریڈ بول کے لیے آپ کا جو کوچ ہے ہیڈ کوچ وہ الگ ہونا چاہیے تو اس کے لیے جو جیسن گلیسپی سے آپ کو معلوم ہے کہ رابطہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا وہ ہو رہا تھا تو اب جو خبریں آرہے ہیں وہ یہ ہیں کہ جیسن گلیسپی سیریز ٹو سیریز یعنی ٹوئر ٹوئر پاکستان ٹیم کے ساتھ کام کریں گے یعنی جب پاکستان ٹیم پاکستان کے اندر ہوگی جب کیم پاکستان ٹیم پاکستان کے اندر ہوگی تو کیا وہ جیسن گلیسپی صاحب اس خبر کی نہ پاکستان کروڈ بورڈ نے تردید کی ہے یا انکار کیا ہے یا اقرار بھی نہیں کیا ہے داما ڈول ہے یہ خبر لیکن خبر آ رہی ہے خبر بڑی ہے کہ جناب جیسن گلیسپی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ٹور ٹو ٹور یعنی جیسے مکی آرثر تھے لاسٹ ٹائم کوئی بڑا ایونٹ ہوتا تھا تو وہ پاکستان ٹیم کے ساتھ آ جاتے تھے کیمپ کے اندر وہ پاکستان ٹیم کے ساتھ پاکستان کے اندر موجود نہیں ہوتے تھے حالانکہ اس سے پہلے جب دوہزار ستنہ اٹھارہ کے اندر وہ ہوتے تھے دوہزار انیس کے اندر ہوتے تھے تب وہ پاکستان ٹیم کے ساتھ پراپر طور پر پاکستان کے اندر بھی کام کیا کرتے تھے لیکن جیسن گلیسپی کی کیس پہ تھوڑا سا ڈیپرنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جیسن گلیسی سیریز ٹو سیریز پاکستان ٹیم پر ساتھ ٹریول کریں گے یعنی پاکستان آ کر وہ کام نہیں کریں گے پاکستان کے باہر جا کر کام کریں گے آپ اس خبر میں کتنی سچائی ہے جیسے اس خبر میں سچائی بالکل بھی نہیں ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کی طرف سے اس پر کوئی ریسپونڈ نہیں آیا ہے اور اندر کے سورسز بھی ابھی خاموش ہیں تو خیر اس کے لئے آپ اگلی اپ ڈیٹ کی طرح چلوں اور آپ کو بتاؤں تو جناب شاہین شاہ فریدی پاکستان کرکٹ بورٹ نے تو دیا ہے لولی پاپ سب کو فینس کو پاگل بنانے کی کوشش کی ہے اور جناب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ شاہین شاہ فریدی کیوں چھوڑ کر گئے آرمی کیم اس پر پاکستان کرکٹ بورٹ کی طرف سے جو لولی پاپ دیا گیا ہے فینس کو کہا گیا ہے کہ شاہین شاہ فریدی جو ہیں وہ پاکستان کرکٹ بورٹ سے پوچھ کر گئے ہیں اور بڑا پیارہ پیارے ورڈز جو ہے وہ لکھے گئی شاہین شاہ فریدی یہ ہے وہ ہے وہ بڑا خوش تھے مطلب یہ چیزیں کی جیسے ایک ادارہ ہوتا ہے وہ اپنے پلیس کو بیک کرتا ہے اور آپ کو اپنے آپ کو بیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں جناب ہمارے درمیان شاہین شاہ فریدی کے درمیان ایسا کوئی جو ہے وہ چیزیں نہیں چل دی لیکن جو ریالیٹی ہے وہ شاہین شاہ فریدی کی شاید اس سٹوری نے انسٹاگرام سٹوری نے اس چیز کو کلیر کر دی ہے کہ بھائی جان شاہین شاہ فریدی کیا سوچ رہے ہیں اور آگے سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے فوٹو بھی اپلوڈ کر دی کہ دیکھیں جناب بابا رازم اور شاہین شاہ فریدی کیسے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں بڑا ہاں سکول رہے ہیں اور بڑے میٹھے میٹھے ہلپاس جو ہیں وہ بولے پاکستان کرکٹ بورڈ نے لولیپپ دینے کی کرکٹ فینس کو کوشش کی لیکن جو سورسز کنفرم کر رہے ہیں کہ شاہین شاہ فریدی پاکستان کرکٹ بورڈ سے پولیس پاکستان کرکٹ کے کیمپ سے ناراض ہو کر واپس اس کیمپ سے چلے گئے ہیں اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق اور کہا جا رہا ہے کہ جناب نہیں شاہن شاہف ریدی پاکستان کرکٹ بورڈ سے پوچھ کر گئے ہیں تو خیر اس خبر میں تو کوئی سچائی نہیں ہے جناب میں آپ کو سیدھی صاحب بتا نیچرل بات ہے شاہن شاہف ریدی نے یہ سٹوری کر کے بھی آپ لوگوں کو کلیئر کر دیا ہے نہیں جناب وہ کتنے کتنے وریڈ ہیں کتنے وہ ناراض ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے اس پاتھینٹک دیسیزن سے ایک کرکٹ بورڈ ان کو کپتان بناتے ہیں دوسرا چیئرمن آکے ان کو کپتانی سلٹ آتا ہے یہی سیلیکشن کمیٹی کے چیئرمن جناب وہاو ریاض تھے لاست شاہن شاہن شاہف ریدی کو کپتان بنایا تھا یہی سیلیکشن کمیٹی کے اندر وہاو ریاض اب بھی موجود ہے شاہن شاہف ریدی کو بطور کپتان ہٹا دیا گیا ہے اس کا مطلب کس کی چلی ہے اس کا مطلب سیدھی سا بات ہے کہ سیلیکشن کمیٹی کے کندھوں پر بندوق چلائی ہے جناب آپ کے چیئرمن موسیٰ نکوی صاحب نے سیوی صاحب بات ہے اس کے علاوہ تو کوئی اور بات ہے نہیں شاہن شاہن شاہف ریدی ہارٹ تو ہوں گی یار زیادی باتیں یہ نیچرل ہے آپ جتنا بھی اس پر لولی پاپ دینے کی کوشش کرو لولی پاپ یہاں پر نہیں دیا جا سکتا آپ کو یہ ریالیٹی بتانے چاہے کہ پاکستان کمیٹ بورڈ نے شاہن شاہن شاہ فریدی کے ساتھ زیادتی کی ہے یہ ایک ریالیٹی ہے اور شاہن شاہ فریدی اس پر رییکٹ بھی کر رہا ہے اور کرنا بھی چاہیے ایز اپلیئر ہے یار نیچرل چیزیں ہیں یہ ہوتا ہے اور یہ شاہن شاہ فریدی خیر کر رہا ہے اور کچھ خبریں یہ بھی آ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے جو آپ کا ٹی ٹوینٹی کا سکارڈ ہے وہ اس لیے بھی ڈیلے ہے کہ شاہن شاہ فریدی کو شاید ریسٹ بھی نیوزیلینڈ کے خلاف پانچ ٹی ٹوینٹی میجز میں دیا جا سکتا ہے ان کو ریسٹ کرائے جا سکتا ہے ان کی منٹل ہیلتھ کو سیکیور رکھنے کے لیے ان کی منٹل ہیلتھ کو پریپیر رکھنے کے لیے ان کو شاید ریسٹ دیا جا سکتا ہے تو خیر شاہن شاہ فریدی آرمی کیم کو چھوڑ کر پاکستان کے سکارڈ کو جا چکے ہیں آٹھ اپریل کو یعنی آٹھ اپریل کو جو منڈے کو دوبارہ پاکستان کرکٹی مکٹی ہوگی اور آرمی کے بڑے افسران کے ساتھ ان کا ایک ڈینر رکھا گیا وہاں پر شاہن شاہ فریدی دوبارہ ضرور جوئن کر لیں گے تو خیر اس کے علاوہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے جناب لیول ٹو کوچس کے لیے ایک بار پھر یعنی لیول ٹو جس نے کیا ہوئے وہ اسسسٹنٹ کوچس کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ نے استحارات دینا شروع کر دیا ہے ہر وہ بندہ اپلائی کر سکتا ہے جس نے لیول ٹو کا کوچنگ کا جو کورس ہوتا ہے وہ کیا ہو ساتھ ساتھ ان کو کچھ ایکسپیرینس ہو منیموم دو سال کا ان کو ایکسپیرینس ہونا چاہیے اس طرح کی پاکستان کرکٹ بورڈ نے کچھ شرائط کے ساتھ اسسسٹنٹ کوچس کے استحارات دینا شروع کر دیا ہے اور دے دیا ہے اگلی اپ ڈیٹ کے طرح چلوں اور آپ کو بتاؤں تو جناب پیٹ کمنگز کو بڑا ہائلی پریس کیا جا رہا ہے اس طرح پر انڈیا میڈیا کے اندر انہوں نے ایسا چاہ کیا انہوں نے جناب سی ایس کے خلاف بڑا زبردست کام کیا اور کام ایسا کیا کہ رویندرہ جڈے جا جناب جب بلے بازی کرنے کے لیے آئے تھے تو بنشور کمار ان کو بال کر رہے تھے آلموسٹ وہ تیرہ رنس پر شاید بیٹنگ کر رہے تھے تو بنشور کمار ان کو بالنگ کر رہے تھے اور ایسا ہوا کہ وہ بال کو ہٹ کرتے ہیں اور بال سامنے کی طرف جاتا ہے اور جو آپ کے رویندرہ جڈے جا ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ آگے کی طرف گریس پر نکل پڑتے ہیں اور جو گریس پر جس جس ڈائریکشن سے نکلتے ہیں وہ وکڑ کے سامنے ہوتے ہیں وکڑ کے سامنے ہوتے ہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جیسے ان کو معلوم پڑتا ہے رویندرہ جڈے جا کو کہ بالر کے ہاتھ میں ہے تو وہ واپس اسی ڈریکشن میں پیچھے وکٹ کے بالکل وہ سابنے آ جاتا ہے تو ادھر سے جب وہ تھو کرتے ہیں تو وہ آؤٹ ہوتا ہے اصل میں یہ اس لیے آؤٹ ہے آئی سی سی کے لاؤ کے مطابق کہ آپ نے اپنی ڈریکشن چینج کی ہے آپ ایک سمت میں وکٹ کے باہر آپ کو رننگ کرنی چاہیے وکٹ کے اندر آپ رننگ نہیں کر سکتے سٹمز کے سامنے آپ رننگ نہیں کر سکتے وہاں پر بنشور کمار نے اپیل کی لیکن پیٹ کمینگز وہاں پر سامنے ہے اگر وہ اپیل اٹھرڈ امپائر کے پاس واپس پر چلی جاتی تو وہ ڈیفینٹلی رننگ جڈے جا جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتے اور یہ ایک آئی سی سی کے ریل قانون کے مطابق صحیح چیز ہوتی جو بنشور کمار نے اپیل کی پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے پیٹ کمینگز سامنے آ جاتا ہے پیٹ کمینگز نے حیران کن طور پر دنیا کو حیران کیا جب انہوں نے وہ اپیل ہی واپس دے لی انہوں نے کہا ہمیں اپیل نہیں کرنی رویندرہ جڈی جائیں دوبارہ بیٹنگ کریں رویندرہ جڈی جائیں دوبارہ بیٹنگ کی 31 رنز انہوں نے 19 بال پر بنائے بڑا زبردست بنائے لیکن پیٹ کمینگز کو اس ڈیسیزن کے اوپر اس آئی پیل کے مطابق جو انہوں نے یہ ڈیسیزن لیا ریبرس کیا آپ نے اس اپیل کو اپیل واپس لی تو اس ڈیسیزن پر بڑا انڈین میڈیا میں ان کو بڑا ہائیلی پریز کیا جا رہا ہے بڑا اچھا کام ہے خیر وہ ہمیشہ سے ان کاموں میں بڑے آگے سپورٹس پین سپیرٹ کا وہ مظاہرہ کرتے ہیں تو خیر اپ ڈیٹس اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائے گا